دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو شتک نہیں دھورا شتک ٹھوک کنگ کولی نے رچائے دیاز تو اکشر پٹیل کے چھککوں سے دہل اٹھا آسٹریلیا کا دل دونوں خونخار کھلاڑیوں نے اپنی خوفناک بلے بازی سے مچائی ایسی تباہی چوتھے دن ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی آسٹریلیا کی ٹیم تو آگر کیسے اکشر اور ویرات کی دوفانی بلے بازی سے بھارتی ٹیم نے رچائے دیاز ان کی بلے بازی کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقابلے کی پوری ہائی لائٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویرات کولی اور رویت شرمہ میں سب سے مہان کھلاڑی کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو تین دنوں کے کھیلوں میں دونوں ٹیموں کے بیچ ایک زبردست گھماسان ہوا چوتھے دن کا کھیل جب شروع ہوا تو رویندر جڑے جا نے مرفی کو پوائنٹ کے چھیتر میں چوکا جڑ کر کھیل کی شروعات کی ایسا لگا کہ یہ کھلاڑی سر پر کفن باندھ کر آیا ہے جہاں ایک طرف سے ویرات کولی نے صدی شروعات کی تھی تو وہی رویندر جڑے جا نے رن بنانے کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھائی نیتن لائن کے خلاف اگلے ہی اوور میں ویرات کولی نے سنگل لے کر رویندر جڑے جا کے ساتھ ارد شدہ کی پارٹنرشپ کو انجام دے دیا تھا ویرات کولی اپنے بلے سے تباہی مچا رہے تھے ایک سو پانچ اووروں میں بھارتی ٹیم نے تین سو تین رن بنائے تھے جہاں سے اور یہ دونوں کھلاڑی اب تیجی سے رن بنانے کی عورت دیکھ رہے تھے لیکن دوستوں بہت جلد آسٹریلیا نے بھارتی ٹیم کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا جلد بازی کر بیٹھے اور مرفی کے اوور کی گیند بادی انتیم گیند پر ایک بار پھر سے بڑا شاٹ کھیلنے کے پریاس میں وہ میڈ آن پر کھڑے اسبان خواجہ کو اپنا کیچ تھما کر پویلین کی شوبہ بڑھانے لوٹنے کو مجبور ہو گئے وہ دو چوکے اور ایک توفانی چھکے کی بدولہ تٹھائیس رن بنا کر واپس لوٹے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے آتے ہیں شکھر بھرت انہوں نے بہت ہی شاندار انداز میں آسٹریلیا کی دجیاں اڑاتے ہوئے اپنا کھاتا کھولا جیاں گیند بازی کر رہے نیتھن لائن کو گھٹنوں پر بیٹھ کر انہوں نے میڈ آن کے چھتر میں چھکے کے لیے مار کر پورے سٹیڈیم کو حیران کر دیا تھا اجانک سے پورا دباؤ آسٹریلیا پر آ گیا تھا ایک سو چودہ اووروں میں بھارتی ٹیم نے تین سو بیس رن بنا لیے تھے اس کے بعد یہ دونوں کھلاڑی میدان میں چٹان کی طرح ڈٹ گئے ان دونوں نے آسٹریلیا کو انے کوئی سبھلتا حاصل نہیں ہونے دی اور لنچ بریک تک ٹیم انڈیا نے ان کی ویس پھوٹک بلیبازی کے دم پر ایک سو اکتیس اوور میں تین سو باس سیٹ رن بنا لیے تھے لنچ سے واپس آتی شکھر بھارت نے احمدباد کے میدان میں تباہی لا دی کیمران گرین کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے لگا تار تین گیندوں پر پہلے دو توفانی چھکے جڑے تو پھر ایک میدان کو چیرتے ہوئے چوکا جڑ کر انہوں نے آسٹریلیا کے پسینے چھوڑا دیئے تھے پورا اسٹریلیا مخوشی سے جھوپ اٹھا تھا لیکن دوستو تیجی سے رن بنانے کے پریاس میں شکھر بھارت نیتھن لائن کے جال میں پھس گئے اور پیٹر ہینڈس کون بھر کو اپنا کیچ تھما کر ویس پھوٹک پاری کھیل کر پویلین کی شوبہ بڑھانے لوٹ گئے چوالیس رنوں کی اپنی آدھیشی باری میں انہوں نے تین چھکے تو وہیں دو توفانی چھوک کے جڑے تھے اسی کے ساتھ آدھی ٹیم انڈیا پویلین میں لوٹ گئی تھی ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے آئے اکشر بٹیل دوسرے چھوڑ پر کھڑے ویرات کوہولی نے نیتھن لائن کے خلاف سنگل لے کر پاتھ چھوکوں کی بدولت اپنا پچھتر وائنٹرنیشنل اشتک ٹھوک دیا تھا پورے سٹیڈیوم نے کھڑے ہو کر کنگ کھولی کی صدبت پاری کا استقبال کیا اکشر بٹیل نے بھی پوائنٹ کے چیتر میں چوکا جڑ کر اپنے رنوں کا خاتہ کھولا اسی کے ساتھ ٹیم انڈیا نے چار سو رنوں کے آکڑے کو چھو لیا تھا اکشر بٹیل نے میدان میں آتی توفانی انداز میں بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی آسٹریلیا گین باز وگٹ چٹکانے کا بھرسک پریاس کر رہے تھے گید اور بلے کے بیچ زبردست مقابلہ دیکھنے کو مل رہا تھا اکشر بٹیل نے ٹوٹ مرفی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے لانگ آف کے اوپر سے توفانی چھکا جڑ کر پورے سٹیڈیوم میں جوش کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی اس اوور میں ویرات کولی نے بھی مرفی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے چوکا جڑ بھارتی ٹیم کو راکٹ کی رفتار سے آگے بڑھانا شروع کر دیا تھا چائے تک ٹیم انڈیا نے 152 اوور کھیل کر 472 رن بنا لیے تھے چائے کے طورت بعد میدان میں آتے ہیں اکشر بٹیل نے مرفی کے خلاف چوکا لگا کر ٹیم انڈیا کو آسٹیلیا کے خلاف لید دلوا دی تھی اور اس کے ساتھی وہ بہت تیجی سے اپنے ارد شتک کی طرف بھی بڑھ چلے تھے لیکن دوستو کنگ کولی کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے تیز گیند بازی کرنے آئے تھے کیمران گرین وکٹ چاہتے تھے لیکن ویرات کولی نے انہیں آڑا ہاتھوں لیتے ہوئے لگا تار دو گیندوں پر دو توفانی چوکے جڑ کر 1500 رنوں کے اپنے آکڑے کو پار کر لیا تھا اپنے ویسپوٹک پاری کے دوران انہوں نے 12 چوکے لگایا تھے اسی کے ساتھ انہوں نے ٹیم انڈیا کو 500 رنوں کے پار بھی پہنچا دیا تھا بھارت یہ ٹیم کی تو گھوشی کا ٹھکا نہیں نہیں تھا دوسرے چھوڑ سے اکشر پٹیل نے بھی ان کا بہو بھی ساتھ نبھاتے ہوئے چار چوکوں اور ایک چھکے کی بدولت اپنا اردشت تک پورا کر لیا تھا اس کے بعد تو وہ اور بھی آکرامک ہو گئے کنہمن کے اوبر میں دو گیندوں پر لگا تھا اور دو توفانی چھکے لگا کر انہوں نے آسٹریلیا کے پیرو تلے زمین کس کا دی اہمدباد کا میدان اکشر کی توفانی پلے بازی دیکھ جشن میں ڈوبا ہوا تھا مہیں کنگ کولی کی خوشی کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا پر دوستوں ایک بار پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا بچائل سٹارک نے آتی اکشر پٹیل کے ڈنڈے اوکھاٹ کر ٹیم انڈیا کو چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکہ دے دیا اکشر پٹیل پانچ چوکے اور چار دوفانی چھکوں کی بدولت 89 رنوں کی بسپوٹک پاری کھیل کر پویلین لوٹ گئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے آئے ربی چندران اشوین 173 اووروں میں بھارتی ٹیم نے پانچ سو ستاون رن بنا لیے تھے اور آسٹریلیا پر 77 رنوں کی بڑت حاصل کر لی تھی ویرات کوھلی 178 رن پر کھیل رہے تھے اور ان کا دہرہ شتک پورا ہوتے ہی ٹیم انڈیا آسٹریلیا کو بلے بازی کا نیوتہ دے سکتی ہے لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں کون بنے گا مین آف دہ میچ کوہلی اشوین یا پھر اسمان خواجہ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایزی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد